بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کوکبت مریم آج ہم بنائیں گے شوارما کچھ سٹیپس ہیں پہلے ہم اس کی بریڈ بنائیں گے یعنی پیٹا بریڈ بنائیں گے پھر ہم اس کی تھاؤزن آئیلنڈ بریسنگ یعنی ایک سوس ہے جس کا نام ہے تھاؤزن آئیلنڈ بریسنگ جو سوس بہت یوسفل ہوتی ہے آپ سینوچز برگر اور میلتے ہیں اس سوس کو آپ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں سوس کی دیکھر سکتے ہیں پیٹا بریڈ بازار سے بھی لے سکتے ہیں اور گھر میں بھی بنا سکتے ہیں آپ نے کیا کرناaling پیٹا بریڈ بنا کاج Ferrari میں آپ ایک رہنم پیٹا بریڈ تو بھی آپ برگریت نہیں لی ہیں اس کی وجہ یہ تک نہیں ہے سکتے ہیں پیٹا بریڈ کی تفabet ت � orbite اسی لئے میرا کو Ведь کے ساتھ né جو بھی برگریت کے لئے آپ کو برگریتے ہیں ٹھیک ہے آج میں آپ کے ساتھ چts O commis شیئر کرنا چاہتے ہوں اس کے لئے جو آپ کو چاہیے ہوگی وہ ہے میدہ 2 کپس ہیں اور آپ کو چاہیے بیکنگ سوڈا جو یہاں پہ ہے یہ بیکنگ سوڈا ہے یہ ہے 1 ٹی سپون آپ کو چاہیے بیکنگ پاوڈر 2 ٹی سپون اور آپ کو چاہیے نمک سالٹ 2 ٹی سپون اور آپ کو یہاں پہ 3 ٹی سپون اور چاہیے جب میں اس کو گونٹوں کی دو بنانے کے لئے تو اس میں میں 2 ٹی سپون تب ڈال دوں گے اور جب میں گونٹ لوں گے تو میں اس کو اسمبل کرنے کے لئے یعنی اس کو اپنے ہاتھ سے سٹکی پن اس کا دور کرنے کے لئے پھر میں 1 ٹی سپون اس کے لئے میں یہاں پہ 3 ٹی سپون ہی دسلی ہے اچھا ایک کپ ہمیں پانی چاہیے ہوگا ہی مہ Projektmee نے اپنے کی سپون ہی طرح کی کے لئے اب اس کا داری کے لئے بہر ہی مہüre کپس اور سپون ہیadi دے ہیں من ہی جب وہ سپون سے کھل کر رہنے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک باؤل جس میں ہم آٹا گون دیں گے ٹھیک ہے دو بنائیں گے یہ 2 کپ سمیتا یہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں بیکنگ سوڈا 1 ٹی سپون میں نے ڈال دیا اس میں یہ بیکنگ پاوڈر 2 ٹی سپون سالٹ 2 ٹی سپون اور میں اس میں ڈالوں گی 2 ٹی بل سپون اور اس میں ڈال دیا اس میں یہ میں سپون کریں گے اسی طرح سے میں ڈال دیتی ہوں اور ریسپی میں 1 2 یہ جو بکایا بچا ہے یہ ہم گھومتے ہیں اور ہمیں چاہیے ہوا گا لائٹ وارم وارٹر پانی آ پہ ہمیں دیا ہے ہم ہلکا سانیم گرم ہے شورا کھالے پاکوکٹ پھولیں سمیں پانے کی جانتی معلوم بحث ہمیں پانے کے لئے حالے سکروں کی بھی سکروں کی مسئلہ پانے کے لئے پانے پانے ڈالیں اپنے ہاتھ میں اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے گھنم یہ دیکھیں تھوڑا سو اور اوئل اومگی میں اپنے کی مازل پہنے ہاتھ میں ریڈی ہو گئی ہے پیٹا بریٹ کی بس اب میں کیا کروں گی اس کو دو گھنٹے کے لئے چھوڑوں گی تھوڑی سی دیر ہلکی وارم جگہ پہ جیسے مائکرو ویبوتر کہیں پہ بھی آپ تھوڑی دیر اس کو دو گھنٹے کے لئے دو میری تیار ہے اب میں اس میں اوائل لوں گی جتنا بھی میرا رہے گے ایکسٹر اوائل وہ سب میں نے دے لیا ہے اس کے ساتھ اس کو تھوڑا سا گریز کروں گی بس اس کو اسی طرح سے ہم رکھیں گے اور اس کے اوپا کوئی بھی ایک بلیٹ یا پھر آپ وہ کیا کہتے ہیں اور فائل پیپر کچھ بھی آپ اس طرح سے اس کو ڈھکے اچھی طرح آپ نے اس کو دو گھنٹے کے لئے رکھ دینا ہے ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ دیکھیں میں نے ایک کپ پانی دیا تھا یہ میرا ایک کپ پانی پورا یوز نہیں ہوا دیکھیں یہ پیٹا بریٹ کی جو دو ہم نے بنائی تھی دو گھنٹے اس کو ہو گئے ہیں یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سے چھوٹا سا پیرا لینا ہے اتنا سا چھوٹا سا آپ نے اس میں سے پیرا لینا ہے اور آپ نے اس کو یوں کر کے گھول گھول کے بھیلنا ہے اور جیسے آپ روٹی بناتے ہیں بلکل اسی طرح سے آپ نے اس کو روٹی کی شکل دینی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی یہ دیکھیں بس چھوٹی سا جتنی پیٹا بریٹ ہوتی ہے بلکل وہی سائز آپ نے اس کو بنانا ہے بس ہمیں تھوڑی سی موٹی ہی رکھنی ہے پیٹا بریٹ تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے پیٹا بریٹ کی شکل میں اس کو تھوڑا سا اور بڑھا کرنے ہے تو آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ نے کس طرح کی دو آپ نے روٹی بنانی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ نے لے دی اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ فوک لے کے یہ فوک ہے یہ فوک لے کے آپ نے اس کو یوں کر کے پوری اس پہ ہی آپ نے یہ نشان ڈالنے ہیں یہ ہم اس لئے ڈالتے ہیں اگر ہم یہ نہ ڈالیں تو روٹی پوری جیسے پہ کھل سکتی ہیں اسی پہن گرم ہو رہا ہے اس پہن میں میں اس کو سکوں گی بلکل ہلکی سکوں گی ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں یہ آپ نے اس طرح سے پوری ریڈی کر لیے ٹھیک ہے آگے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو کر کے دکھا دیتے ہوں یہ دیکھیں یہ میرا پہن یہاں پہ میں نے ایک پہن لے دیا ہے اور یہ میرا گھرم ہو گیا آپ نے فلیم بہت سلو رکھنی ہے اسی سلو فلم پہ آپ نے بلکل بنانا ہے یہ شوارما کی بریٹ پہ پیٹا بریٹ آپ نے دیکھیں اس طرح سے اس پہ ڈال دیں نون سٹک پین ہونا چاہیے تاکہ سٹک نہ ہو تباہ بھی دے سکتے ہیں اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے ہلکا ہلکا بلکل سلو ہیٹ پہ آپ نے اس کو پکایا ہے کیونکہ آپ نے اس رنگ پہ اوپر سے ایک ہلکا سا ریٹ کرنے بہت زیادہ کرمنا ہو جب یہ آئستہ آگ پہ پکے گا تو یہ اندر تک اچھا سا پکے گا جب یہ اس طرح سے ہلکا سا یہ نیچے سے سکھا جائے اس کو ٹرن کر دے گئی دیکھیں بلکل اچھا بلکل زبردست کلر آیا ہے بلکل اسی طرح سے اس کو پکنا چاہیے بس یہ ریڈی ہو گئے دوسری سائٹ سے بھی یہ ذرا سی اس طرح سے پک جائے گی تو میں اس کو اتار لوں گے آپ چاہیں پتلی بنائیں آپ چاہیں موٹی بنائیں آپ چاہیں موٹی بنائیں آپ چاہیں موٹی بنائیں دوسری سائٹ سے بھی یہ پک گئی ہے اب اس کو سائٹ پہ رکھ دیں میرا پیٹا بریڈ بلکل ریڈی ہو گئی ہے یہ میری 4 پیٹا بریڈ بنائیں میں نے 2 کپ لیا تھے میدا 2 کپ سے میری 4 1 2 3 4 پیٹا بریڈ میری ریڈی ہو گئی ہیں شوارمے کی فلنگ ہے وہ ہم بنائیں گے اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پہ میں نے ویجیٹیبلز کچھ کٹ لی ہیں بہت ہی باریک کٹ لی ہیں دیکھیں بہت ہی باریک کٹ لی ہیں بلکل باریک باریک یہ سب چیزیں باریک باریک کٹیں گی اس میں میں نے یہ کیبیج لیا ہے یہ 1 1.5 کپ ہے اس میں میں نے یہ کیپسکم ہے یہ 1 کپ ہے یہ میں نے یہ 1 کپ ہے 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 آپ کے اپنی مرضی جو آپ کو ویجیٹیبلز اچھی لگتے ہیں آپ وہ ڈال سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ ایسے ڈال سکتے ہیں آپ دوسری بھی ویجیٹیبلز اس میں یہ نہیں ہے آپ نے یہی ویجیٹیبلز ایسا نہیں ہے آپ کو پسند آپ ایسے ڈال سکتے ہیں پھر میں نے یہاں پہ چکن سٹرپس میں کٹ لیا ہے یہ ہے 1 کپ ہے یہ 1 کپ ہے 1 کپ ہے اس کو میں نے اسے سٹرپس میں کٹ لیا ہے یہ جو میرے لیا ہے یہ یوگرٹ اس کو میرے بیٹ کر دیا ہے اس کو 3 ٹیبلسپون یوگرٹ دائیں یہاں پہ میں نے سویہ سوس 1 ٹیبلسپون ایسے یہ سویہ سوس ہے یہ 2 ٹیبلسپون ملے گا جب صبت میں 2 طب اچھپی اچھپی سوچ سوچ ساکتے ہیں مرکت میں بہت ایزیلی ملے گی ملے گی اس سے شوارمی کے تیسٹ بھی بہت بہت مزی گا ملے گی اس میں ٹھیک ہے چلی سوچ 2 طب اچھپویں ویمگر 1 طب اچھپویں گارلک ، لسن ، 1 teaspoon і 1 teaspoon سوٹ 1 teaspoon پیپر ، 5 teaspoon پیپر ، 1 teaspoon سیمینیم پاوتر ، 1 teaspoon دلچینی معنی پیسدیں گے دال چینی کا پاورڈر ہے 1 ڈی سپنی دال چینی کا پاورڈر ہے آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو آگے بتاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ باور لے لیا ہے اس میں میں یہ سب سے پہلے اپنا چکن ڈالوں گی اس میں میں یہ ڈالوں گی اپنی ایچ پی سوس دیپی سوس دیپی سوس دیپی سوس دیپی سوس 2 ٹیپی سوس چھلی سوس ایسی میں میں ڈالوں گی اوائل مسالہ بہت اچھی طرح سے میرینیٹ ہوتا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی بھینگر اس میں میں ڈالوں گی یوگرٹ اس میں میں ڈالوں گی سویا سوس اور یہ سارے مسالے جو میں نے آپ کو بھی دکھائے تھے اس میں ڈال دوں گی اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے بہت اچھے سے آپ نے اس کو سب چیزوں کو مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے مکس ہو گئی ہیں چیزیں بلکل اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اور آپ نے اس کو اادی گھنٹے کے لیے ہاف این آر کے لیے آپ نے اس کو رکھنا ہے سائٹ پہ ڈھک کے لیے ہاف این آر کے لیے آپ نے اس کو سائٹ پہ رکھتا ہے پین کے لیے لیا ہے اس میں میں شوار میں کی وہ فلنگ بناوں گی ٹھیک ہے ہاف این آر میرے چکن کو ہو گیا ہے ہاف این آر ہو چکا ہے اب اس ہاتھ پین میں میں یہ ڈالوں گے یہ آپ اس میں سے ڈال دیں گے بس اس کو ہلکی فین پہ آپ نے اس کو کوک کرنا ہے جب تک یہ تینڈر نہ ہو جائی چکن ہولنا ہے اس کو ٹین منٹ تک اسی طرح پکنا ہوں گی ہاتھ ٹین منٹ تک اسی طرح پکھیں گے اس پر ٹین منٹ میں ہلا Parents اگر آپ کیوں کو اس میں کیا کریں گے اس کے بعد 10 منٹ ہو گئے ہیں اور اچھے سے ٹینڈر ہو گئی ہے اور اوائل بھی اس کا اوپر آ گیا ہے اچھے سے گل گئی ہے اور اس کا اوائل بھی آ گیا ہے اپنے اس میں یہ ساری ویڈیٹیبلز جو ہیں جو میں نے کٹ کی ہیں یہ سب میں اس میں ڈال دوں گی اس ساری ویڈیٹیبلز میں اس میں ڈال دی ہیں اور اس کو میں صرف تھوڑی سی آگے ہیڈیٹیبلز میں اس میںicias دی ہے اور اس کو میں ہلکا سوٹ کریں گے ہلکا سا یا ان اس کو پکاؤں گی اچھے اچھے اور guns کریں گے یہ ہلکا سے پکاؤں گی ٹھیک ہے جو دے کا ہلکا سا کتھ ہوں گے ملکشوں میں کریں گا ملکشوں میں میں کوسیاں آجتا حرام ملکشوں اس کے اچھا اچھا پرل دیکھیں اس کے اچھی ویڈیٹیگرز بہت خوائن اپنے پاچھنی ہوں کیونکہ سوال میں میں بہت ہی باری سبجیاں پچھتی ہوں اب میں سلم آف کر رہتی ہوں اور یہ میری ریڈی ہو گیا اب میں اس کو اس سوال میں میں پیٹا بریٹ میں سلنگ کر کے اس کو دکھاؤں گی سلنگ سپجی اور دکھنے میں ریتے ہوگا میں نے بتر پیپر لیا ہے ایک بٹر پیپر میں نے پیلیا ہے اس را سے بٹر پیپرising آپ کو بزار سے مل جاتے ہیں آپ اس کو کٹ بھی کرسکتے بھڑے بھی مل جاتے ہیں چھوٹے بھی مل جاتے ہیں آپ اس را سے یہ بٹر پیپر لے لیں یہ بٹر پیپر لے کے آپ نے کرنی ہے یہ بڑھوارما کی برےڈ ہے یہ آپ نے اس کے پڑک لی ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے اپنی 1000 ڈ آئی لینڈ جو ہم نے سوس بنائی تھی وہ ہم نے اس کے اوپر سپریڈ کر دینی 1000 ڈ آئی لینڈ بریسنگ جو ہم نے بنائی تھی وہ ہم نے اس کے اوپر سپریڈ کر دینی ہے ایسے یہ سپریڈ ہو گئی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہم نے بنایا ہے چھکن کا فلنگ جو ہم نے بنائی ہے وہ ہم اس کے پر ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں بہت کل ایسا آپ نے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی اور ڈال دیتی ہوں میں فلنگ زیادہ ہونی چاہیے تو اچھی لگتی ہے بیچ میں آپ نے اس طرح سے لمبے سے ڈال دینی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس طرح سے آپ نے بیچ میں ڈال دیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یوں کر کے اور یوں کر کے آپ نے رول کر لینا ہے اور آپ نے اس کو یہاں سے پٹر پیپر کی کورنر سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے یہ دیکھیں کورنر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کورنر ہے کورنر سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے یوں اور اس کو رول کرتے ہوئے آپ نے اوکر کی طرف لے جانا ہے ٹھیک ہے بہت ایسی ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ آپ نے رول کر لیا اب آپ نے یہاں سے اندر ڈال دینا ہے اور یہاں سے بھی اندر ڈال دینا ہے یہ دیکھیں آپ کا تیار ہو گیا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں اور ضرور یاد دکھے گا اللہ حافظ